میرے سامنے کچھ اور وہ حقوق تھے جن میں اللہ رب العزت نے خواتین کو برطری اور فوقیت عطا فرمائی ہے سرسری طور سے ان پر ایک نگاہ ڈال لی جائے تاکہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یاد رہیں ایک حق تو یہ ہے کہ اللہ رب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہیں یہ ارشادات ہم اللہ کے رسول کے سنتے آئے ہیں بہت سنے ہوں گے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جنت اتنا عظیم ٹھیکانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس جنت کا راستہ ماں کے قدموں سے ہو کر نکلتا ہے لہذا آپ ماں کی حیثیت کو سمجھ سکتے ہیں یہ حق ماں کو دیا گیا ہے والد کے تعلق سے یہ ارشاد نہیں کیا گیا ہے دوسرا حق جس میں فوقیت حاصل ہے ماں اور حق خدمت حق خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تین دفعہ اس نے سوال کیا اور اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ تمہارے حقی سب سے زیادہ تو ہی خدمت کی جو محتاج ہے وہ تمہاری ماں چوتھی دفعہ والد کا ذکر کیا اور یہ حق تین گناہ باپ کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہے اس کی وجہ قرآن نے ذکر فرمائی ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حَمَلَتْهُمْهُ قُرْحَا وَوَزْعَتْهُ قُرْحَا اس کی وجہ کیا ہے تین تکلیفیں تین پریشانیاں جو ماں جھیلتی ہے باپ کا اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھتی ہے یہ کتنی تکلیف ہے مرد اس کا اندازہ قطعن نہیں کر سکتے ہیں خاتون ہی اندازہ کر سکتی ہے اور اندازہ تو چھوڑیے کتنی خواتین اسی تکلیف میں دنیا سے چلی جاتی ہیں دوسری وجہ ہے کہ پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف بھی ہم محسوس نہیں کرتے ہیں اور اتنی علمناک صورتحال ہوتی ہے کتنی خواتین ہیں اس کی وجہ سے دنیا سے چلی جاتی ہیں تیسری تکلیف دودھ پلانے کے دوران ہوتی ہے یہ بھی تکلیف شاید ہم محسوس نہ کریں جو ماں کا خون جگر ہے یہ قدرتی نظام کے تحت فلٹر ہوتا ہے بچے کو غزہ فرام کرتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کے جسم خون کی کمی ہو جاتی ہے ڈاکٹر ہی لوگ زیادہ سمجھا سکتے ہیں میں صرف اشارات کر سکتا ہوں اور ایک اثر کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر تواف کرا رہا ہے اس نے ابن عمر سے کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے ابن عمر نے کہا تھا وَلَا بِتَلْقَتِنْ وَاحِدَا سُن لُو ماں کو اپنی گردن پر بٹھا کر حج کرانا تواف کرانا ماں کو تمہاری پیدائش کے وقت درد کے جو جھٹکے لگے تھے ایک جھٹکے کا بھی یہ بدلہ نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین جو اس صورتحال سے دوچار ہو کر دنیا سے چلے جاتی ہیں ان کی یہ تکلیف بشرتے کے شریعت کے حکام کی پاوند رہیں زائے اور رائے گاہ نہیں ہیں اللہ کے رسول کی خوشخبری ہے ایسی خواتین کے لیے وَالْمَرْعَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِنْ فَحِعَ الشَّهِيدُ دردِ ولادت کی وجہ سے جس خاتون کی وفات ہو جائے یا ان تینوں پریشانیوں کے دوران خاتون کی موت ہو جائے حکمان اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہے مرد کو یہ درجہ نہیں دیا گیا ہے اور ایک حق خالب منزلِ مَائِ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ارز کیا کہ میں بہت گنے گار ہوں کیسے گناہ میرے معاف ہوں گے کوئی طریقہ بتائیے آپ نے فرمایا کہا تو ہماری امام کہا کہ یہ خالہ موجود ہے کہا کی فَبِرْرَحَا کہا کی جاؤ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو اپنی قتاحیوں کو معاف کرنا چاہتے ہو اپنی خالہ کے ساتھ حسنِ سلوخ کرو اس کی خدمت کرو اس کے ساتھ احسان کرو خالہ کی خدمت کرنے اور اس کے ساتھ حسنِ سلوخ کرنے سے گلتیاں گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت کرنے کا کتنا مقام ہوگا